انسان طویل عرصے سے اس تلاش میں مصروف ہے کہ کیا کائنات میں ہماری دنیا جیسی یا کسی بھی اور شکل میں کوئی اور دنیا بھی آباد ہے کیا ہمارے جیسے انسان کسی اور سیارے پر بھی بستے ہیں کیا زندگی کسی بھی صورت میں کسی اور سیارے پر ممکن ہے انسانوں میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو زمین پر موجود بہت سی بڑی کنسٹرکشنز کو ایلینز کا کارنامہ سمجھتی ہے زمین پر زندگی کی ابتداء کیسے ہوئی اس سوال کے جواب نے جب سائنس دانوں کو لا جواب کر دیا تو سائنس بھی اب بہت حد تک اس مزہ کا خیز تھیوری پر قائل نظر آتی ہے کہ زمین پر زندگی کی ابتداء بھی ایلین سے ہوئی یعنی انسان خود بھی اس زمین پر ایک ایلین ہی ہے آج کا انسان غزہ کے عظیم احرام کی تعمیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا لاکھوں ٹن چٹانوں کو سہرہ سے دور چوکور شیپ میں کاٹنا اور پھر ان کو ہزاروں میل دور سے لانا آج بھی انسان کے لیے ناممکن ہے تو اس دور میں آخر ایسا کیسے ممکن ہوا بہت عرصے تک اس سوال کا جواب نہ ملنے پر اب بہت سے سائنس دان اس کی تعمیر کا سہرہ بھی خلائی مخلوق کو دیتے ہیں یہ سب کچھ لوگوں کے لیے بھلے ہی حقیقت ہو مگر دنیا کی اکثریت اب بھی اس بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہی ہے مگر حال ہی میں امریکہ میں شائع ایک رپورٹ اور پھر ایک اسرائیلی سائنس دان کے انٹرویو نے تہل کا مچا ڈالا اور اس موضوع کو ایک بار پھر زندہ کر دیا کہ کیا واقعی کائنات میں کوئی زندگی موجود ہے اور کیا وہ انسانوں سے رابطے میں بھی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین اسرائیل کے سابق خلائی سلامتی کے سربراہ نے خلائی مخلوق کے تعلق سے سنسنی خیز بیان دیا ہے ستاسی سالہ ہیم اشید نے دعویٰ کیا ہے کہ خلائی مخلوق کا وجود ہے اور سابق امریکی صادر ڈانلڈ ٹرمپ اس کے بارے میں جانتے بھی تھے انہوں نے مزید کہا کہ ایلینز امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ انسان ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے ایلینز اگزسٹ اور پریزیدنٹ ٹرمپ نوز ایم اشید نے کہا کہ ایلین اور امریکی حکومت کے ماں بین ایک معاہدہ ہوا ہے اسرائیلی سپیس پروگرام کے سربراہ رہنے والے پروفیسر ہیم اشید کے مطابق نہ صرف یہ کہ امریکی حکومت خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہے بلکہ خلائی مخلوق نے امریکیوں کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہ ان لوگوں کے تعلق کے بارے میں کسی کے سامنے اظہار بھی نہ کریں اشید نے کہا کہ ایلین اس وقت تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے جب تک انسانیت ترقی کر کے ان کے برابر نہیں ہو جاتی اور خلائی اور خلائی گاڑی کے حوالے سے واقف نہیں ہو جاتی انہوں نے کہا کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ وہ جلد اس راز کا انکشاف کریں کہ خلائی مخلوق کا وجود ہے اور امریکی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں مگر گلیٹک فیڈریشن نے ان سے کہا کہ نہیں ابھی خاموش رہیے اور انتظار کیجئے تاکہ عوام اس بات کو قبول کرنے کے قابل ہو جائیں اشید کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی خلاباز کافی عرصے سے مارس پر خلائی مخلوق کے ساتھ کام کر رہے ہیں ابھی انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ جائیں اور انسان ان کے وجود کو ماننے اور اقرار کرنے کے لیے تیار ہوں وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت ابھی ایک اور قدم آگے بڑھ جائے تاکہ وہ اپنے وجود کا انکشاف کریں اس عجیب و غریب دعوے نے جہاں خلائی مخلوق کی موجودگی کے بارے میں بحث کو ایک بار پھر زندہ کر دیا وہاں اس بات پر بھی شدید رد عمل آیا کہ امریکہ اور اسرائیل میں وہ کیا خاص بات ہے جو خلائی مخلوق نے ان کو اپنا رازدار بنا لیا پروفیسر اشید کا کہنا تھا کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور میرے کام کی وجہ سے مجھے کئی بار انام و اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے اس لیے میں کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دے سکتا اتنی مجھے سمجھ ہے اس لیے لوگوں کو میری بات پر اعتبار کرنا چاہیے حال ہی میں ڈیلی سٹار کے مطابق ماہرین نے نئی تحقیق کے بعد بتایا ہے کہ خلائی مخلوق کی طرف سے ممکنہ طور پر دو ہزار انتیس تک امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کی طرف سے انسانوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے انیس سو پہتر میں خلائی مخلوق کے لیے ایک پیغام خلا کی وسطوں میں بھیجا گیا تھا جس کے بارے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ستائیس سال کا سفر کرنے کے بعد وہ پیغام ممکنہ طور پر خلائی مخلوق کو مل چکا ہے تاہم خلائی مخلوق کی طرف سے جواب فوری طور پر نہیں آئے گا کیونکہ ان کے جواب کو بھی زمین تک آنے میں ستائیس سال کا عرصہ لگے گا اور وہ جلد سے جلد بھی دو ہزار انتیس تک زمین تک پہنچے گا ڈیلی سٹار کے مطابق سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انیس سو بہتر میں ناسا کے دیپ سپیس نیٹورک یعنی ڈی این ای سی کے ذریعے بھیجے گئے سیگنلز ستائیس سال بعد دو ہزار دو میں ہمارے نظام شمسی کے دور افتادہ حصے میں بارہ عرب میل کے فاصلے پر واقع ایک مردہ ستارے تک پہنچ چکے ہیں اس ستارے کا نام وائٹ ڈوارف ہے اگر اس ستارے پر خلائی مخلوق موجود ہے اور اس کی طرف سے جوابی سیگنلز بھیجے گئے ہیں تو وہ ستائیس سال کا سفر کر کے دو ہزار انتیس تک زمین پر پہنچیں گے واضح رہے کہ ناسا کے سائنس دان اس کے بعد بھی کئی بار خلا میں اس امید پر سیگنلز بھیج چکے ہیں کہ اگر کسی سیارے پر کہیں خلائی مخلوق کا وجود ہے تو وہ ان سیگنلز کو پا کر زمین پر ہم انسانوں کی موجودگی سے آگاہ ہو سکیں گے اور ہم سے رابطہ کر لیں گے دوسرے جانب مئی دو ہزار تئیس کے آخر یا جون کے آغاز میں امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا کے ایک درجن سے زائد ماہرین کا ایک اجلاس ہوا جس کا مقصد زمین یا اس سیارے سے باہر خلائی مخلوق کی موجودگی کے مضبوط شواہد کو دریافت کرنا تھا غیر ملکی خبرنسہ ادارے روائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ناسا کے ماہرین کا اجلاس ہوا جس میں یو اے پی یعنی ان آئیڈنٹیفائیڈ اینوملس فنومنا گروپ کے خدشات کو دور کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ناسا کا کہنا ہے کہ انہیں زمین یا اس سیارے سے باہر خلائی مخلوق کی موجودگی کے مضبوط شواہد نہیں ملے کسی دوسری مخلوق کی تلاش واقعی ایک اہم موضوع ہے اس لیے ہم اس کی تلاش جاری رکھیں گے گروپ کا پہلا اجلاس واشنگٹن میں ہوا جہاں ماہرین نے خلائی مخلوق کو سمجھنے کے دوران درپیش چیلنجز کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ماہرین کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق کی موجودگی کے حوالے سے مضبوط ڈیٹا کی کمی ہے اس لیے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں خلائی مخلوق کی موجودگی کے شواہد ہیں یہ اجلاس سولہ ارکان پر مشتمل تھا جس میں فیزیکس اور اسٹرانومی جیسے مختلف شعبوں کے سائنس دان شامل تھے اجلاس چار گھنٹے تک جاری رہا جسے ناسا کی ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا گیا تھا تاکہ خلائی مخلوق کی موجودگی سے متعلق ابتدائی نتائج پر تبادلہ خیال کیا جا سکے لیکن حال ہی میں میکسکو میں دو چھوٹی اور عجیب ساختی حامل لاشوں کو میکسکو سٹی کی کانگرس میں سیاست دانوں کے سامنے پیش کیا گیا جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ دوسری دنیا کی خلائی مخلوق ہے عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق لاشیں کوسکو پیرو سے برامد ہوئی ہیں ان لاشوں کو خلائی دنیا کے محقق جیمی موسان نے پیش کیا اور اس بات کی تزدیک کی کہ یہ ممی شدہ نمونیں ہمارے زمینی ارتقاء سے انحراف کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دی این اے کا تقریباً ایک تہائی حصہ پرسرار ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ نمونیں ہمارے زمینی ارتقاء سے تعلق نہیں رکھتے یہ کسی خلائی اور انتشتریوں کے حادثے کے بعد دریافت نہیں ہوئے بلکہ یہ ڈائی ایٹم یعنی الگی کی کانوں میں پائے گئے تھے اور بعد میں جواشم بن گئے تھے تاہم واضح رہے کہ جیمی موسان کے دعویوں کو ماننے سے پہلے احتیاط برتنا ضروری ہے کیونکہ اس سے قبل موسان کے اس طرح کے دعویے غلط ثابت ہو چکے ہیں دوستو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کیا واقعی ایلینز موجود ہیں اگر ہیں تو کیا وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہماری زمین پر بار بار آتے جاتے رہتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں